اگر آپ کو دعا میں بھی شامل کر دیا جائے گا جو جامعہ دعا مدارس میں ہوتی ہے نمبر دو آپ سے میں یہی گزارش کروں گی کہ مجھے بہت سے کمٹس بہنوں کے آ رہے ہیں بھائیوں کے آ رہے ہیں چہرے کے دانوں کے لیے رنگ صاف کرنے کے لیے اور بہت سے ایسی کمٹس آ رہے ہیں دیکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ ڈاکٹر کا انتظام کیا جا رہا ہے میں نے پوری کوشش ہے کہ جو ہمیں وہ ٹپس سینڈ کریں گی وہ میں آپ کو پڑھ کے آپ کو سنا دوں گی جو بھی آپ کے کمٹس فوکس میں جتنی بھی آپ کے کمٹس ہیں وہ ہم سیف کر رہے ہیں انشاءاللہ اور یہ ہوگا کہ آپ کو کافی فائدہ بھی اس سے ہوگا تو آپ چلیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مجھے بچوں کی پانچ آتے بہت پسند ہیں وہ رو کر مانگتے ہیں اور اپنی بات منا لیتے ہیں وہ مٹی سے کھیلتے ہیں تکبر کو خاک میں ملا دیتے ہیں جو مل جائے کھا لیتے ہیں زیادہ تقسیم یا جمع یا زخیرہ کرنے کی حوض جو ہے وہ نہیں رکھتے لڑتے ہیں چگڑتے ہیں پھر صلح کر لیتے ہیں دل کے اندر حسد بغض اور کینہ نہیں رکھتے مٹی کے گھر بناتے ہیں کھیل کر گرا دیتے ہیں یعنی وہ بتاتے ہیں کہ دنیا باقی رہنے والی چیز نہیں ہے بلکہ ختم ہو جانے والوں میں سے ہے سبحان اللہ آپ سب بھی سبحان اللہ کریں حدیث سننے سے پہلے دروشیف ضرور پڑھا کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مدد کی جائے تو آپ ضرور ہمارے چنلل پر آ کر کمرس بھی کر سکتے ہیں ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں آج میں آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گی میری بہت دور سے اسٹیلیا سے میری ایک بہن نے ہمیں ریکویسٹ کی ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو اپنے پیاروں کو جن سے ہم بہت پیار کر چکے ہیں ہم سے وہ ناراض ہیں تو ان کی ناراضی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے ان کو منعیا کیسے جا سکتا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ کسی سے پیار کرتی ہیں لیکن کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس سے وہ ناراض ہو گئے ہیں اور ناراض ہو جانے سے کی وجہ سے تو اب تک میں میری ان کی صلاح نہیں ہوئی کم از کم پانچ منت ہو گئے ہیں تو آج انہی کے لئے فوراً حاضر کرنے والا آج میں وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں ناراض ٹھیک ہے جو طالب اور مطلوب ٹھیک ہے دونوں میں سے وہ یہ وظیفہ کریں معافی مانگیں آپ کے پاس آ کر یہ دعا کریں اور ساری زندگی آپ سے محبت کریں پیار کریں آزمودہ عمل ہے صرف چند دنوں کا سات دن تین دن سات دن کے اندر آپ کو بہت زیادہ فرق محسوس ہو جائے گا اس کا طریقہ کار یہ ہے اتوار والے دن آپ یہ وظیفہ کریں گے اتوار والے دن کریں اور پیر والے دن یہ دو دن ہیں اتوار والے دن آپ وظیفہ کریں وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے ٹائم کا حساب رکھنا ہے مغرب سے پہلے کر سکتے ہیں مغرب کے بعد کر سکتے ہیں تحجد میں کر سکتے ہیں فجر میں کر سکتے ہیں عشاء میں کر سکتے ہیں یہ وظیفہ ہے ایک بات یاد رکھیں وظیفوں کی اپنی ایک طاقت ہے اپنی ایک رحمت ہے ڈاکٹروں کے پاس پہ چلے جائیں وہ بھی کہتے ہیں ہم میڈیسن کر رہے ہیں اللہ سے دعا کریں کسی کے بعد سے رہے جائیں وہ کہیں گے ہم دعا کریں آپ اللہ پہ توقع رکھیں میں بھی یہ کہتی ہوں کسی کے پاس جانے سے بہتر ہے آپ اپنی رب پہ توقع کریں وظیفہ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ وظیفوں سے اللہ کے ذکروں ذکرہات سے تو ولی بندہ بن جاتا ہے اللہ پاک نے کہتا ہے میرے بندے نرم نرم بستروں کے اندر پیٹھ کے میرا ذکر کیا کریں گے تو آج وہی وقت ہے اللہ کے ہم بندے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مٹی کے گھر بنائے اور مٹی کے گھر توڑ دیئے تو یہ دیکھیں کتنی بڑی بڑی پیاری پیاری اسی باتیں ہوتی ہیں جس کے آپ کو بھی ضرورت ہوتی ہے نا ان چیزوں کے لیے تو وظیفہ یہ ہے اتوار والے دن آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے پیر والے دن بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے نمبر دو اس وظیفے کا جو ذکر ہے وہ میں آپ کو بتایا جاتی ہوں یا رحیم کا ذکر آپ نے کرنا ہے یا رحمان یا رحیم دونوں میں سے آپ کوئی بھی لفظ مطلب کہ آپ پڑھ سکتے ہیں اب آپ نے کہا کرنا ہے اتر لے لینا ہے خوشبو لے لینی ہے آپ نے خوشبو لے لینی ہے خوشبو کے اوپر ہی دم کریں گے کیونکہ اب آپ نے خوشبو لے گئے اس کے اوپر دم کرنا ہے دم کرنے کے بعد انجیکشن ہی ہوتا سرینج اس میں سے نکال کے وہ پرفیوم کے لیے یا تو آپ وہ پرفیوم گفٹ کر سکتے ہیں جیسے وہ لگائیں گے میں کہتی ہوں ایک دفعہ بس خوشبو سونگنے کی دیر ہے وہ آپ کی طرف دیواناوار بھاگتے چلیائیں گے نمبر دو یہ وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے ایک سو اکتیس مرتبہ پڑھنا ہے اولا کے دروشیف کے ساتھ دم کرنا ہے اتر کے اوپر اتر کے اوپر ٹھیک ہے نا اسینشل آئل جن سے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی کر سکتے ہیں تو وہ آپ نے دم کر کے تو وہ سرینج ہوتی ہے انجیکشن انجیکشن سے آپ نے اس اتر کو بھر کے تو آپ نے جو پرفیومز ہوتے ہیں اس کے اندر وہ آپ ڈال دیجئے گا پرفیوم کے اوپر جب آپ ڈھکن ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک چھوٹا سا سراخ ہوتا ہے وہاں سے آپ انجیکشن کے ذریعے بھی آپ اس کے اندر انٹر کر سکتے ہیں پرفیوم وہی لئے جس کے اندر وہ انٹر والا مطلب بھی سسٹم ہو اکثر آج کل تو ایسے ایکسپینسیب بھی تھوڑے سے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا سا اوپر سے اس کا کیپ کھولو تو وہ اوپن نہیں ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ارام سے اس کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں آپ نے وہ اگر گفٹ کر سکتے ہیں اپنے پیاروں کو وہ ان کو دیتے ہیں تو دیکھے گا وہ آپ سے بولنا چاہتے ہیں کسی مقصد کے لئے آپ کی ہسپرنٹ نراز ہیں آپ کے کوئی رزیزرکاری نراز ہے کوئی آپ کے چاہنے پر ہیں اچھا ایک طریقہ اس کا یہ ہے دوسرا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے تصور بنا لیں تھوڑے دیر اس کا نام لیں اس کو یاد کریں اس کے بعد یہ وظیفہ کریں یار رحمان یار رحیم پڑھتے رہیں دونوں لفظ پڑھ لیں تو آپ پڑھنے کے بعد جو ہے اس کو غیبی مطلب پر دعا کریں کہ یا اللہ میں نے اس شخص کے لئے کیا ہے اس بہن کے لئے اس بہن کے لئے کیا ٹھیک ہے اگر جتنی آپ کی طاقت وظیفے اثر رکھتے ہیں تب جب بلندی ہوتی ہے آپ کے اندر دیکھیں میں آپ کے لئے وظیفہ کر دوں ٹھیک ہے لیکن اتنی دڑپ مجھے نہیں ہوگی جتنی دڑپ آپ کے اندر موجود ہوگی بس دڑپ سے ہی وظیفے کامیاب ہوتے ہیں ایک بات یاد رکھیں آپ کی دڑپ اور طاقت سے ہی وظیفوں کے اندر محبت اور غضب پیدا ہوتا ہے تو دیکھئے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا اور آپ کے لئے جونسہ ہے آپ کے جو چانے والے ہیں جو آپ کو پیار کرتے تھے آپ سے دور ہو گئے وہ واپس آ جائیں گے چھوٹا سا یہ وظیفہ یہ ضرور کیجئے گا اور ہو سکے اگر ان کو تفعہ میں دے سکتے ہیں تو پرفیوم میں استعمال کروائیں انشاءاللہ الحمدللہ آپ کی مسئلہ ہر ہو جائے گا اگر آپ استخیرہ کروان چاہتے ہیں ہمارے چینل پر آئیں اجازت دے اپنا خیال رکھئے گا دھووں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ایک چھوٹا سا پیغام آپ بہت سے وظائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وظائف پر پہلے استخدار کروائیں اللہ کی رضا جانیں جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخیرہ موقع کر دے وہ عمل کامیوں ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو سفر علم کالا علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھرد کا ہے بچوں کی نافرمانی کا ہے کوئی بھی امیہ ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخیرہ کروائیں استخیرہ فیس میریلہ ہے کوئی حدیعہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کرتے جتنے مرسی آپ وضائف کرتے آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس خوکر میرے پاس آئیں اگر آپ کا مسئلہ حل کر دے اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخیرہ کرنے کے بعد استخیرہ موقع کے لئے خاص استخیرہ ہے اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماں سے اللہ کے عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت صدا آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت سے اصیرمائی بہن بیٹیوں میں ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھے اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیلی